اللہ تعالیٰ کے ایک صفت ہے علم الغیب کی آج دیکھئے لوگ علم الغیب کیا ہے اس کے بارے میں نہ جاننے کی جیسے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے بارے بھی یقینہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں علاقہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اولاد دینا اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا کوئی جلا نہیں سکتا دنیا کے نظام اللہ تعالیٰ ہی چلانے والا ہے ایسے یہ بھی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے لیکن چونکہ یہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس اس لئے اللہ رب العامین کی صفت میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں پیر اور فقیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی عالم الغیب ہوں وہ بھی جانتے ہیں ان کے پاس بھی علم الغیب ہے وہ بتا دیتے ہیں بگریان اور جو ہے آج تو بہت سارے لوگ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے کاہم اور نجومی کہ ہمیں غیب کا علم حاصل ہے آپ کے پاس جائیں گے آپ کے بارے بتائیں گے آپ کی حتیلی دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے بارے میں یا دنیا کے اندر کیا ہونے والا ہے سیاست کے تعلق سے کیا اتلفتل ہونے والی ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ بتائیں یہ سب جھوٹے لوگ ہیں مکار لوگ یہ سب تچال ہیں ڈاکوں ہیں دین کے اٹھے رہے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے چالیس دن تک انسان کی نماز فرور نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں تو آپ گویا کہ دین اسلام سے نکل جاتے ہیں اس سے معاملی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہی صفت پر ضرور پڑتی ہے علم الغیب کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لیکن ملغیب اللہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب علم لکھنے والا نہیں ہے اور ہم ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے جا کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کی باتیں جانتے ہیں ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں اپنی مستقبل کے بارے میں اپنی قسمت کے بارے میں کچھ لوگوں کے پاس چڑیا ہوتی ہے چڑیا کو کیا کرے گا وہ کچھ دانہ دے گا پجھلے سے نکالے گا اور اس کے پاس کچھ چیزیں جنتریاں اور کچھ پیپر ہوتے ہیں اور اس کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ چڑیا آتی ہے تو ہوتا یا کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی چڑیا وہ آئے گی اور کیا کرے گی اس میں سے کسی ایک اولا کر کے اس کو دے دے گی اور اس کو پڑھ کر کے آپ کو سنا دے گا کہ یہ آپ کی قسمت ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ منزل کتنا بڑا شرک ہے یہ کتنا حرام کام انسان کرتا ہے مسلمان ہو کر کے اس کا تقدیر پر ایمان ہے ہماری تقدیر ہاں دنیا کے اندر کسی پیپر میں نہیں لکھی ہوئی ہے ہماری تقدیر لا لحظ محفوظ میں رکھا ہے کسی کو اس کے بارے انہوں نہیں ہے اس کو بھی نہیں معلوم وہ دو روپیے کے لیے کرتا ہے اتنا بڑا آپ کو غیب کی بات بتاتا ہے اور دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے کبھی اس لیلے سیشن پر کبھی اس چورہ آئے پر کبھی اس چورہ آئے پر جاتا ہے اور دو روپیہ آپ دیتے ہیں اپنے پسند معلوم کر لیتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہو گیا اتنا دادا جانکار ہو گیا اس کو خود اپنے بارے میں نہیں معلوم دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے دو دو روپیے کے لیے جو ہے ذلت اور دھوب اور گرمی اور سختی اور ٹھنڈی برداشت کر رہا ہے دو دو روپیے کے لیے اور آپ جا کر کے اسے اپنے پسند معلوم کرتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ ربا من کے لئے صفات ہیں اس کے بارے مساد میں کوئی علم نہیں ہے اس لئے غیروں کے پاس جاتا ہے دوسروں کے بارے دوسروں کے در پہ جاتا ہے اور اس لئے کی حرکتیں کرتا ہے اس لئے کہلاتی اس لئے میں نے بھائیو بہت ضروری ہے اپنے دیکھئے کئی نواز سے کرنا